موسیقی اس وقت ہوسٹل میں ہوں اور میں ابھی جانے لگی ہوں یونیورسٹی کے لئے اوکے بائے بائے پیپر کے بار ملتے ہیں I just came out of the exam hall it was so exhausting کہ تین گھنڈے کے لئے آپ ایک exam مجھے لگتے ہیں ہاتھ ہاتھ اکتر چکے ہیں اسلام علیکم I hope all of you are doing well آج میرا exam تھا اور میں جب صبح آئی ہوں تو بہت زیادہ میں پریشان تھی پتہ نہیں پیپر کیسا ہوگا سب بچے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے میں چھپ کر کے کونے میں without wasting a single minute کیونکہ میں نے پچھلی چار چھوٹیاں ویسٹ کر دیوئی تھی تو میں ایک بھی منٹ ویسٹ کیے بغیر میں کانٹینوسلی بس پڑھ رہی تھی ایک دن کی تیاری سے اتنا اچھا اور لا جواب پیپر ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ایون پیپر میں یہ کنڈیشن تھی کہ مجھے ایکسٹرا شیٹس چاہیے تھے لکھنے کے لئے اتنا زیادہ جو ہے اومد اومد کے مدد اور یہ تین گھنٹے کا پیپر تھا کانٹینوسلی ایک روم میں تین گھنٹے کے لئے ہم بند تھے اور پھر ایون جن سٹوڈنٹس نے پہلے کر لیا تھا پیپر ان کو باہر ڈریک کا بھی ملا آپشن وہ باہر بھی جا سکتا لیکن میں نے کہا نہیں آج جو جو آرہا ذہن میں بس لکھتے جاؤ اور ٹائم کو اچھے سی یوٹیلائز کیا آج جو جو کچھ آتا تھا نیرونل نروس سسٹم سب کچھ میں نے آج لکھ دیا پیپر میں پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے جاتے جاتے آپ کو میں سہر کراتی جاتی ہو آج موسم اتنا پیارا لگ رہا ہے موسم تو ہے آج گرم ہی آئیتنے دینوں سے بھارشیں ہو رہی تھی اور آج یہاں پہ دوپنی کلیر آسمان اتنا کلینن کلیر ہے اتنی بھارشوں کے باد بہت کلیر ایٹماسفیر ہے آج تو پیپر دے دے کہ اتنی زیادہ پریکٹس ہوگی ہے کہ اب ڈڑھنے لگتا نہ ابھی کچھ پڑھا ہوتا ہو بھی یہ والا سمیسٹر تو میرا اس طرح سے گزرا ہے کہ آخر پہ آکے مجھے سارے سبجیکٹس جو تھے ان کے نام مجھے آخر پہ آکے یاد دوں ہیں تو اب اتنی زیادہ پیپر دے دیاں آئیں اتنی زیادہ پریکٹس ہو چکی ہے کہ اب پیپر آجائے سامنے کچھ بھی بس لکھ دیتے ہیں کہ بندہ بلینک نہیں ہوتا اب اب بھی آج صبح بھی ایسی تھا کہ میں نے سارا جو بس لے سارا ایک دفعہ ریڈوٹ کیا اور جا کے پیپر میں سب کچھ میں نے لکھ دیا جو جو کچھ آتا تھا اس کو اتنی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ لکھا ہے کہ جو چیکر ہے اگزیمنر ہے وہ کٹی نہ سکے اتنے زیادہ کونفیڈنس کے ساتھ میں لکھی آئیں چاہے جو بھی لکھا ہے لکھا تو ٹھیک ہی ہے تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب پیپر ہوتے تھے اتنا وہ انوارمنٹ عجیب قسم کا کریئٹ ہوا ہوتا تھا لیکن اب تو بس پیپر آئے ہیں تو اب مزے سے بندہ دیکھے آتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کچھ تو لکھی دیں گے بلینک تو نہیں ہوں گے آج میری اگزیمز ختم ہو گئے ہیں اور اب میں ازاد ہوں شکر ہے کہ اب میں آج جا کے نیند پوری کروں گی لیکن اب اگزیمز تو ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد اب ریسرچ والا جو گرائنڈ ہونے والا سٹارٹ that is quite difficult کہ اب صحیح والی ڈگری کی خواری جو ہے وہ ہونے والی ہے کہ اب ریسرچ کیلئے ہوسپٹل میں جانا ہوسپٹل میں جا کر ڈیٹا کولیکٹ کرنا اور یہ وہ سارا کچھ تو اب میں واپس ہوسٹل جانے لگی ہوں اور میں آپ کو اپنی نیک سٹوڈیو میں بتاؤں گی کہ جیسی یونیورسٹی میں ایڈویشن سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کی سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے ان کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو وہ بریف لی گائیڈ کروں گی ٹھیک ہے تو تب تک کیلئے اللہ حافظ جیسی یونیورسٹی میں ایمفل ایم ایس پی ایس ڈی کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اس پر پہلے سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس لحاظ سے تیاری کرنی پڑے گی جلدی جلدی کریں تاکہ سیٹس لیمیٹڈ ہوتی ہیں اور ٹائم شارٹ ہے آپ اپنی جو سلوٹ ہے اپنی سیٹ ہے وہ بک کریں ایڈمیشن کی اپلائے کریں اور جو سب ہے